نحمدہو نسلی و نسلم على رسول النبی الكریم امین الروف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس اختتامی تقریب کی مناسبت سے جتنا وقت میسر ہوا یا میسر ہے اس کی نزاکت اور اس کی حدود و قیود کو مد نظر رکھتے ہوئے جس ٹاپک پر آپ نے مجھے ریکویسٹ کی کہ ہم گفتگو کر سکیں وہ ٹاپک ہے کہ خواتین میں رجوع الالقرآن کی لگن اور جد و جہد کی ناگزیریت اور دوسرا خواتین کے لیے رجوع الالقرآن کی مقصدیت اور فوائد اور اہمیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورة الاسراء میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اللہ رب العزت نے اس میں قرآن مجید کے ایک بہت اہم رول کی طرف ہماری توجہ کو مبزول فرمایا ہے اس میں قرآن مجید کے ہزار حال جو فوائد ہیں سمارات ہیں رول ہے امپورٹنس ہے سگنیفیکنس ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم نکتے کی طرف ہماری توجہ کو مائل کیا ہے مبزول فرمایا ہے اور قرآن مجید کا ایک تعرف کروایا ہے وہ کیا ہے کہ یہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہر وقت ہم پڑھتے ہیں استفادہ کرتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کی تفاصیل پڑھتے ہیں افہام و تفہیم کی مجالس منعقد کرتے ہیں عرفان القرآن عرفان الہدایہ کورسز منعقد کرتے ہیں پھر دروس عرفان القرآن منعقد کرتے ہیں قرآن فہمی اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کورسز منعقد کرتے ہیں یہ قرآن مجید ہم سے چاہتا کیا ہے اور قرآن مجید کا مقصد کیا ہے قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی ہدایت سے انسانیت کا کوئی گوشہ بھی محروم نہیں رہ سکتا قرآن مجید انسانیت کو من حیث المجموع اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں اور اپنی آغوش میں لے کر ہر طالب کو ہر متلاشی کو ہر کاری کو اور ہر غوطہ زن کو اپنے فیوزات سے سمارات کثیرہ عطا کرتا جا رہا ہے قرآن مجید کا بیسک مقصد کیا ہے جو اس آیت کریمہ سے ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے تو اسے یہ بتا دو سب سے پہلا رول یہ ہے کہ یہ قرآن اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے اقوام یعنی درست ہے پہلا رول کہ یہ قرآن مجید کیوں آیا تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے تمہیں گائیڈ کرنے کے لیے تمہیں اس منزل تک لے جانے کے لیے جو تمہارے لیے درست ہے اور پھر وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور دوسرا رول کیا ہے اور ان مؤمنوں کو بشارت دینے کے لیے آیا ہے خوش خبری دینے کے لیے آیا ہے کس شے کی بشارت اور کس شے کی خوش خبری آگے فرما دیا اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا خوش خبری یہ کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑا عجر سنبھال کے رکھا کن کے لیے پھر اس آیت میں واضح کر دیا اَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ مُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ مؤمنین کے لیے بشارت دیتا ہے خوش خبری لے کر آیا ہے گلیڈ ٹائیڈنگ لے کر آیا ہے ان کے لیے مسررت بڑا پیغام لے کر آیا ہے ان کے لیے سکون بڑا اتمنان سے معمور ایک پیغام لے کر آیا ہے وہ کیا ہے وہ کون ہیں مؤمنین جن کے لیے خوش خبری کا پیغام آیا ہے اَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو اپنی زندگیوں میں صرف نیکی ہی کرتے ہیں جو نیکی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جو خیر پر قائم ہیں جو خیر سے جڑے ہوئے ہیں جو تقویٰ اپنائے ہوئے ہیں جو تذکیہ کا پیکر ہیں جو صاف بھی ہیں جو پاک بھی ہیں جو ہر گرد اور غبار سے محفوظ بھی رہتے ہیں ہر طرح کی آلائشوں سے بھی محفوظ ہیں اور ہر طرح کے فتنوں سے بھی محفوظ ہیں اور ہر ہر گرد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اس منزل کے حصول کی طرف گامزن ہے جس کی طرف قرآن مجید تمہیں اور آپ کو ہدایت دے رہا یہ پہلا آغاز ہو گیا کہ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے اب تحریک منحاج القرآن کا جو اوفیشل نام حضور شیخ الاسلام نے رکھا وہ نام کیا ہے کچھ بھی فرما سکتے تھے منحاج النبوہ بھی کہہ سکتے تھے منحاج الاسلام بھی فرما سکتے تھے منحاج السیرہ بھی فرما سکتے تھے منحاج الاسوا بھی فرما سکتے تھے منحاج التقوی بھی فرما سکتے تھے منحاج الارفان بھی فرما سکتے تھے میں آپ کو بیزیوں نام اور بھی دے سکتا ہوں اگر میں ایک ناقص حیثیت میں اگر کئی نام عرض کر سکتا ہوں تو حضور شیخ الاسلام مجدد وقت ہو کر مجدد اصر ہو کر تجدید دین کے لیے ایک تحریک کا آغاز فرما رہے ہیں جس نے پوری صدی کے لیے انسانیت کو رشت و ہدایت کا کام کرنا ہے لوگوں کے لیے سہارا بننا ہے دکھی انسانیت کو محفوظ رکھنا ہے بھٹکے ہوئوں کو بچا کے رائے راست پہ لانا ہے قرآن کے رستے پر لا کر رشت و ہدایت کے نور سے مستفید و مستنیر کرنا ہے تو پھر اس کے لیے جو منحاج عطا کیا گیا اس کے لیے جو راستہ عطا کیا گیا اس منزل کا لفظ سے بات چل رہی ہے تو حضور شیخ الاسلام کو یقیناً جو ہدایت فرمائی گئی جو آپ کو نام الکا ہوا یا جس پر آپ کو سکون مل گیا اور جو نام مقدر میں لکھ دیا گیا اور اس تجدید دین کی اس دور کی عظیم تحریک کے لیے جس نام کا انتخاب ہو گیا وہ ہے منحاج القرآن فرما دیا قرآن کا راستہ قرآن کا راستہ اور یہاں پر قرآن کیا فرما رہا ہے یہ قرآن بھی ہدایت کر رہا ہے رہنمائی کر رہا ہے اسی منزل کی طرف اسی راستے کی طرف جو سب سے درست ہے تو پتا چلا آپ جس راستے پر بیٹھ کر قرآن کی خدمت کر رہے ہیں یہ سب سے درست راستہ ہے جس منحاج پر بیٹھ کر خدمت قرآن کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں انسانیت کی رشت و ہدایت کا کام کر رہے ہیں اور فہم قرآن میں اور پھر حضرت شایخ علیہ السلام نے اپنا پہلا سلسلہ جو شروع کیا دروس قرآن کا اس کا نام کیا رکھا فہم القرآن تو منحاج القرآن سے فہم القرآن کی طرف منتقل کر دیا اور پھر جب پہلا ترجمہ دیا تو اس کا نام عرفان القرآن ہے فرمایا آغاز منحاج القرآن سے کیا اور پھر منتقل فہم القرآن میں کیا پھر جب فہم مضبوط ہو گیا تو پھر معرفت آتی ہے تو پھر عرفان القرآن میں منتقل کر دیا درجات دیکھیں ہر چیز توفیقات کے بغیر نہیں ملتی آپ کو اللہ رب العزت نے منحاج القرآن کی خادمہ لکھ دیا منحاج القرآن کی اور اہلِ بیعتِ اتھار کی باندیاں جو اس دور کی خدمت سر انجام دینے والی جو چن لی گئیں انہیں بھی منحاج القرآن کی ویمن لیگ کا ٹائٹل دے دیا جو قرآن کے رستے پر چلتی ہوئی خدمت کا کام سر انجام دے رہی اب چند باتیں بڑی اہم ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی رشت و ہدایت کے ذریعے سے ہر طبقہ زندگی کو اس کی تربیت کا ساما مہیا کیا جب قرآن مجید نے توجہ کی تو اللہ رب العزت نے عجر اور ثواب کے باب میں مرد و زن مرد اور عورت میں سے کسی ایک کو بھی موقع نہیں دیا کہ وہ کہہ سکے کہ مجھے سبقت ملی ہے مرد اور عورت ٹھیک ہے ایم ایس ایم ہو یا یوت لیگ ہو یا ویمن لیگ ہو خدمت کے باب میں اللہ رب العزت نے برابر رکھا ہے اور عجر و ثواب کے باب میں برابر رکھا ہے اور فرمایا کہ احکام دین کی بجاعوری میں اور عجر و ثواب کے اعتبار سے مرد و عورت میں اللہ رب العزت نے برابری رکھی اب اس کو سمجھنے کے لیے آگے چلیں اللہ رب العزت نے فرمایا اور یہ صورت آل امران کی آیت ہے ایک سو پچانوے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ یہ صورت آل امران اور یہ مقام کس کے متعلق ہے یہ سیدہ مریم علیہ السلام کے متعلق ہے یہ سمجھ لیں آپ آغاز تو یہاں سے ہو رہا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اللہ رب العزت نے پہلے اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ اگر مسلح پر کوئی مرد سوار ہے تو اسے زیادہ عجر دوں گا نہیں اسی مسلح پر اگر سیدہ حوہ کی بیٹی اور سیدہ کائنات علیہ السلام کی باندی اور منحاج القرآن ویمن لیگ کی بہن اور بیٹی اور حضور شیخ الاسلام کے مشن کی عزت اگر سوار ہے تو اس کا عجر بھی کسی شخص سے ایک رائے کے برابر بھی کم نہیں ہوگا اب کیا ہے فرمایا کہ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کن کی حضرت عمران کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی اہلیہ محترمہ کا کہ وہ دعا کرتے تھے اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کر لی اس کے نتیجے میں فرمایا کہ جو شخص بھی کوئی بھی جو بھی محنت کرتا ہے ہر محنت کرنے والے کی مزدوری میں کبھی ضائع نہیں کرتا پہلا کلیہ دے دیا پہلا قائدہ دے دیا اللہ رب العزت ہر محنت اور مزدوری کرنے والے کی محنت اور مزدوری کا عجر ضائع نہیں کرتا پھر فرمایا خواہ وہ مرد ہو یا عورت اللہ رب العزت نے پہلے یہاں پر مورے تصدیق سبت فرما دی اس بات پر کہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو جو بھی محنت کرتا ہے اس کی مزدوری کا عجر میں برابر برابر دیتا ہوں میں کمی نہیں کرتا پھر فرمایا بعدکم من بعد فَطُمْ سَبْ ایک دوسرے میں سے ہی تو ہو مرد اور عورت تم ایک دوسرے میں سے ہی تو ہو تو جو بھی تم میں سے جو محنت کرتا ہے میرے دروازے کو کھٹ کھٹاتا ہے میری عبادت کرتا ہے سالحیت اپناتا ہے تقویٰ و تحارت کا پیکر بنتا ہے یا بنتی ہے میں عجر ضائع نہیں کرتا خواہ وہ مرد ہو یا عورت آگے فرمایا فَلَّذِينَ پھر سُن لو پہلے اللہ رب العزت نے ایک ٹائٹل قائم کر دیا اب جو بیان آ رہا ہے اس پر یہی ٹائٹل قائم رہے گا مرد ہو یا عورت اب کیا کریں گے جو بھی محنت کرے گا اس کو اس کا عجر ملے گا پھر فرمایا آگے فَلَّذِينَ حَاجَرُو پھر وہ لوگ جو ہجرت کر گئے جنہوں نے ہجرت کی وَأُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ اور پھر اپنے گھروں سے جو مجبور کر دیے گئے نکلنے پر اور ہجرت کرنے پر اس کا مطلب یہاں شامل کر دیا خواہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اگر مردوں نے ہجرت کی ان کا عجر بھی ہے اگر عورتوں نے بیٹیوں نے ہجرت کی ان کا عجر بھی ہے وَأُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ اور پھر زبردستی اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیے گئے ان کا عجر خواہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں پھر فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي مِرے راستے پر جنہیں عذیت دی گئی میری خاطر لڑتے لڑتے یا مارے گئے یا مر گئے فرمایا اور میرے راستے پر جہاد کرتے رہے خواہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں پھر فرمایا وَقَاتِلُوا وَقُتِلُوا یا دشمن کو واصل جہنم کرتے رہے یا خود شہید ہو گئے لَأُقَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ سُنْلُوا کہ جو بھی ہوگا اور میرے راستے پر جہاد کرتا کرتا مجھے پیارا ہو جائے گا یا اسے واصل جہنم کر دے گا یا خود شہید ہو جائے گا یا راستے میں ستایا جائے گا یا حجرت پر مجبور کر دیا جائے گا یا عبرت کا نشان بنائے گا یا شہید ہو جائے گا فرمایا سُنْلُوا لَأُقَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ میں ان کے سارے کے سارے گناہ سب سے پہلے ماف کر دوں مٹا دوں گا نامہ آمال سے ان کے گناہوں کو اریز کر دوں گا مٹا دوں گا فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا پھر کیا کروں گا ضرور بزرور انہیں ان جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اللہ رب العزت نے قائدہ فرمایا اب کوئی نہ مجھ سے پوچھے کہ اے مولا تیرے بندے ہوں گے یا تیری بندیاں ہوں گی فرمایا میں نے پہلے ایک کیپشن قائم کر دی کہ کسی کو مغالطہ نہ ہو جو میرے دین کی خدمت کرے گا خواہ مرد ہوگا یا عورت میں سب کے لیے جنتیں کھول دوں گا سب کے گناہ ماف کر دوں گا سب پہ اپنا لطف و کرم کی بارشیں اور ان آیات بھیجتا رہوں گا پھر فرمایا ثوابا من عند اللہ پھر اللہ کے حضور اور اللہ کی بارگاہ سے یہ انہیں عجر مقرر کیا جائے گا پھر فرمایا واللہو اندہو حسن الثواب اور اللہ کی بارگاہ میں جب یہ جائیں گے وہاں اس سے بھی بڑا عجر محفوظ رکھا جائے گا و ان سے بھی بڑا عجر دیا جائے گا اللہ رب العزت نے ایک بات واضح فرما دی کہ یہ قرآن ہر کسی کو ہدایت دے رہا ہے اور جو جتنی ہدایت پاتا چلا جائے گا وہ میرے اتنے عجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا چلا جائے گا اب آپ کے لیے بھی ہدایت کے دروازے اتنے ہی کھلے ہیں جتنے آپ کے بھائیوں کے لیے کھلے ہیں جتنی قرآن فہمی آپ نے سیکھ لی جتنا استغراق آپ کو مل گیا جتنا غوطہ زنی کی توفیق آپ کو مل گئی جتنے موتی چن چن کے آپ لاتے رہے وہ عجر آپ کو مل گیا اب اس کے بعد یہاں پر میں ایک اور چیز ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ایک اشارہ اس طرف بھی جاتا ہے میرا وہ موضوع نہیں ہے وہ کسی اور موقع پر بیان کریں گے انشاءاللہ یہ بیان صورت آل عمران میں ہو رہا ہے اس کی ایک توجہ کیوں اس طرف گئی ہے کیونکہ سیدہ مریم علیہ السلام پر سوال اٹھا تھا آپ کی والدہ محترمہ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک عرص کیا تھا اے مولا میں نے تو تجھ سے بیٹا مانگا تھا میں تیرے دین کے لیے وقف کرنا چاہتا تھا تو میں نے تو ایک ولی اہد مانگا تھا میں نے تو ایک وارث مانگا تھا جسے میں تیرے نام وقف کر دینا چاہتی تھی اور مجھے پتا ہے کہ بیٹی بیٹے جیسی نہیں ہو سکتی یہ میں جانتی ہوں مولا تُو بیٹا دے دیتا تیرے دین کے لیے میں اس کو وقف کر دیتی تو بہتر ہوتا اب اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے پورا مقام بیان کر دیا فرمایا اے عمران کی زوجہ اے مریم علیہ السلام کی والدہ تُو اپنے کہنے میں برحق ہے کہ معاشرہ ایسے سوچتا ہے مگر تُو میرے ساتھ لو لگائی ہے تو اب پوچھ کے تو دیکھ میں کیا سوچتا ہوں تو اللہ رب العزت نے کہا دے میری نگاہ میں اگر مریم ہو تو کائنات کی تمام خواتین سے بھی افضل ہوگی ٹھیک ہو گیا اب آگے دیکھیں کہ مریم علیہ السلام ہوگی تو وقت بتائے گا کہ اسی مریم علیہ السلام کے بطن سے وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کروں گا نہ ان جیسا کوئی ہوگا نہ ان جیسا کوئی ہوگا فرمایا نہ ان کی طہارت اور عصمت جیسا کوئی ہوگا نہ ان کی پاکیزگی اور ان کی پاک دامنی جیسا کوئی ہوگا نہ ان جیسا کوئی ہوگا نہ ان کے فرزن جیسا کوئی ہوگا اسی طرح آگے چلے جائیں تو آقا علیہ السلام کو بھی سیدہ کائنات دے کر یہ بتا دیا کہ ایک سیدہ کائنات کو سیدہ نسائی اہل الجنہ کر دیا فرمایا کہ محبوب آپ کی ایک ہی سابزادی سب پر بھاری ہوں گی اور ان کے بطن سے حسنین کریمین ہی کافی ہوں گے ادھر مریم علیہ السلام تمام خواتین اور تمام مردوں پر بھاری ہوں گی اور ان کے بطن سے عیسی علیہ السلام دوں گا تو میرے محبوب آپ بھی پرشان نہ ہوں آپ کے سابزادوں کو لے لیا تو سیدہ نسائی اہل الجنہ ایسی دے رہا ہوں جن کے بطن سے حسنین کریمین جیسا ہی کوئی نہیں ہوگا اب یہاں ایک نظام بتا دیا کہ اللہ کا فیصلہ عصمت پر ہے اللہ کا فیصلہ طہارت پر ہے اللہ کا فیصلہ کردار پر ہے اللہ رب العزت کا فیصلہ تقویٰ طہارت پر ہے اللہ رب العزت کا فیصلہ صالحیت پر ہے اللہ رب العزت کا فیصلہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جانے پر ہے خواہو من ذکرین او انسا جو بھی ہوگا جو خدا کے لیے وقف کر دے گا میں اس کے عجر میں کمی نہیں چھوڑوں اب آگے اگلے مقام پر صورت النساء کی آیت نمبر ایک سو چوبیس میں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ پھر دوبارہ فرمایا ایک اور مقام پر اور جو جو کوئی بھی نیک عمال کرے وَمَن يَعْمَل جو کوئی بھی نیک عمال کرے گا پھر اس تمیز کو ختم کر دیا پھر فرمایا من زکرین او انسا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی مغالطہ آ جائے من زکرین او انسا خا وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو اللہ رب العزت کے ہاں کوئی فرق نہیں پھر فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنُ اس حال میں کہ وہ ایمان پر قائم ہو بس شرط یہ کہ مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو مگر شرط یہ کہ ایمان کی کیفیت میں ہو ایمان کے حال پر قائم ہو مَن يَعْمَل جو نیک عمل کرتا رہے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا پھر وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور ایک تل برابر بھی اس کی حق تلفی نہیں ہوگی اللہ رب العزت پھر گارنٹی دے رہا ہے کیونکہ زمانہ ایسے تھا جہاں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی زمانہ ایسے تھا جہاں عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا زمانہ ایسا تھا کہ جہاں سے حضرت عمران کی اہلیہ محترمہ جب اللہ رب العزت کے ہاں یہ درخواست کر رہی ہے کہ مولا مجھے بچہ دے دے اس کا مطلب انہیں بھی پتا ہے کہ قدر بچے کی ہے قدر بیٹے کی ہے اس معاشرے کے احوال کو دیکھتے ہوئے پڑکتے ہوئے مطالبہ کر رہی ہیں آج بھی ہمارے ہاں کہ جی بیٹا مل جائے یہ میں آپ کو ساری ہماری بہنیں سن رہی ہیں سن لیں ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹا مل جائے خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وارث مل جائے بیٹا مل جائے اور ساری تگودہ اسی کے اوپر اور دعائیں اور معاملات اور سب کچھ اور طویز وغیرہ بھی اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ اولاد نرینہ اور بیٹا مل جائے مگر اگر قرآن فہمی کے ساتھ دعا کریں تو قرآن کہتا ہے خدا کے ہاں دونوں برابر ہیں خدا کے ہاں یہ نہیں بیٹا مل جائے فرماتے ہیں کہ اگر بیٹی ویسی بن جائے جیسی سعیدہ مریم تھی تو سب پر ہاوی بیٹی ویسی مل جائے جیسے سعیدہ کائنات ہیں تو سب پر ہاوی جیسے سعیدہ آسیہ تھی تو سب پر ہاوی اور اگر بیٹا ہو کر نول اسلام کے سابزادے جیسا ہو گئے تو ہمیں نہیں چاہیے اب قسوٹی کیا ہے قسوٹی کیا ہے اصل فوکس کیا ہے فوکس صالحیت پر ہے پھر فرمایا آگے چلیں سورت النحل میں بلعزت فرمایا من عامل صالحا پھر ایک اور مقام پر فرمایا جس نے نیک عمل کیے جس نے بھی نیک عمل کیے من ذکرین او انسا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کا تقرار دیکھیں دیکھیں اللہ رب العزت نے اتنا ایمفیسز اس پر کیوں دیا ہے میں کتنی آیات آگے ارز کرتا چلا جاؤں گا آپ گنتے جائیں اس میں پھر من ذکرین او انسا من ذکرین او انسا تاکہ اس معاشرے میں جہاں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اسے پتا چل جائے کہ اسی معاشرے میں سعیدہ خدیجہ تلکو برا بھی ہیں اسی معاشرے میں سعیدہ ام المؤمنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اسی معاشرے میں پھر سعیدہ کائنات بھی ہیں اور اسی معاشرے میں سعیدہ زہنب بھی ہیں اور سیدہ افعظہ بھی ہیں جو اس کے دربار میں للکار رہی ہیں مرد نہیں وہ ایک عورت ہی سب پر ہاوی اب فرمایا وہوا مؤمن پھر وہی کہ بس اس حال میں کہ وہ ایمان پر قائم ہو شرط دو چیزیں ہیں غور کیجئے ایک ایمان اور دوسرا صالحیت اللہ رب العزت نے اور کوئی شرط نہیں رکھی فرمایا بس ایمان پر قائم ہو اور صالحیت اور نیکی کا دامن تھامے ہوئے ہو دو چیزیں ہم سے کیا چاہیے آپ سے کیا چاہیے واضح ہو گیا کہ ہوا کی وہ بیٹیاں منحاج کی وہ بیٹیاں حضور شیخ علیہ السلام کی وہ سابزادیاں جن کا دامن میں دو نعمتیں ہر وقت موجود ہوں ایک کہ ایمان قائم ہو اور ثابت قدمی کے ساتھ تھامے ہوئے ہو اور دوسرا صالحیت اور تقوی اور تحارت کا پیکر بنے ہوئے پھر فرمایا فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا فرمایا کہ جو بھی عمل کرتا ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو مگر اس حال میں کہ وہ ایمان پر قائم ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ہم ضرور بھی ضرور اسے پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے ترجمہ کیا ہے پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِعَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پھر ہم انہیں وہ عجر عطا کریں گے ان اچھے عمال کے عوض جو وہ انجام دیتے رہے اب فرمایا یہاں پہ حیات جعویدانی یہاں پر عبدی حیات کا ذکر ہے یہاں پر فانی زندگی سے گزر کر پھر ہمیشہ رہنے والی زندگی کا ذکر ہے کہ پھر آخرت میں ہم اسے پھر جنت میں اسے ایسی پاکیزہ زندگی میں پھر طہارت کے ساتھ اور پھر نعمتوں کے ساتھ اور رزق کے ساتھ کشاتگی کے ساتھ رکھیں گے کہ پھر اسے جو کچھ زندگی میں کرتا رہا اس کا عجر ہی عجر ملتا رہے گا مگر پھر شرط فرما دی مِن زَكَرِنْ اَوْ اَنسَا اگر وہ میری بندی ہوگی تب بھی اسی کو محل ملے گا میرا بندہ ہوگا اس کو بھی محل ملے گا بندی ہوگی وہ اس کو بھی رزق ملے گا وہ رزق دے بھی رہی ہوگی وہ بھی لطف اندوز ہو رہی ہوگی ہو رہا ہوگا یہ نہیں کہ فلان خاندان کی بچی خاندان کے ساتھ جائے گی تو ملے گی فرمایا نہیں ہمارے ہاں خاندان کی کوئی حیثیت نہیں اگر میری بندی نیک و کار ہوگی اس کو اپنا عجر اپنا محل خود ملے گا اور اگر میرا بندہ نیک و کار ہوگا اور ایمان پر قائم و دائم رہے گا نیکی اور تقوی پر عمل کرتا ہوگا اس کو اپنا حصہ مل جائے گا اور جو میری بندی ہوگی اسے اپنا عجر مل جائے گا اب آگے چلیں پھر صورت مؤمن میں آیت نمبر چالیس میں فرمایا من عمیل سیئتن یہ بڑا غور کیجئے اس بات پر وہاں پہ عجر کی کوئی کمی نہیں اب فرمایا من عمیل سیئتن جس نے برائی کی فلا یجزا الا مثلہ اگر کوئی برائی کی کوئی گناہ کیا کوئی اسے لگزش ہو گئی کوئی اسے ارتقاب جرم ہو گیا کوئی برائی کر بیٹھا تو اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں فرمایا فلا یجزا الا مثلہ تو اس کو صرف اتنی ہی سزا ملے گی جتنا گناہ کیا یہاں پہلے خیر کے لیے کوئی دروازے بند نہیں کیے ان آیت کے لیے لطف کے لیے جنت کے لیے ہم نے وہ ساری زمینیں کھول دی جس کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اس کے لیے کوئی دروازے بند ہی نہیں کیے مگر دوسری طرف فرمایا من عمیل سیئتن جس نے گناہ کر بیٹھا تو اس کو صرف اتنی سزا ملے گی جتنا اس کا گناہ تھا پھر فرمایا ومن عمیل صالحا اور جس نے پھر نیک عمل کیا یہ معازنہ ہو رہا ہے من ذکر ان او انسا خا وہ مرد ہے یہ عورت ہو وہو مؤمن اس حال میں کہ وہ ایمان پر قائم ہے فاولائکا یدخلون الجنہ یہ وہی ہیں جو جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے یرزقون فیہا بغیر حساب پھر وہ وہ رزق دیا جا رہا ہوگا جس کا کوئی حساب و کتابی نہیں ہوگا سبحان اللہ اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں اس کا لطف دیکھیں جب دیتا ہے تو گنتا نہیں جب پکڑتا ہے تو گن کے گرفت کرتا ہے سنیں اس کا کرم جب گرفت کرتا ہے گن کے گرفت کرتا ہے اور جب کرم کرتا ہے گنے بغیر کرتا سبحان اللہ اب آگے سورة توبہ کی آیت نمبر سیونٹی ٹو میں فرمایا وَعَضَ اللَّهُمُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اس میں پھر مؤمنین اور مؤمنات کا توازن کر دیا پہلے سمجھ لیں مرد اور عورت کا درجہ چل رہا تھا مگر فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ شرط یہ کہ وہ حالتیں ایمان پر قائم ہو اب اللہ رب العزت نے اس کو اپ گریڈ کر دیا اس کا درجہ بڑھا دیا اس کا لیول بڑھا دیا اس کو اپ گریڈ کر دیا اب فرمایا اب وہ بندہ تھا یا بندی تھی محنت کرتے کرتے وہ مؤمن ہو گیا اور میں نے اپنے ہاں اسے مؤمن لکھ لیا پہلے صرف بندہ تھا وہ بندہ یا بندی تھی مگر میری ایسی عبادت گزار ہو گئی یا ہو گیا صالحیت کا پیکر بن گئی یا بن گیا استقامت کا پیکر بن گئی یا بن گیا تقویٰ و طہارت اور پرہزگاری کا پیکر بن گئی یا بن گیا دنیا کو چھوڑ دیا گناہوں کو چھوڑ دیا گناہوں سے بڑی زندگی کو خیر بات کہہ دیا فرمایا جب میں نے اسے ثابت قدم پایا تو میں نے اسے ایمان کے درجے پر میں نے اپگریڈ کر دیا اب وہ اپگریڈڈ ہے ورجن اس اپگریڈڈ ورجن میں اللہ رب نے فرما رہا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اب اس مؤمنین اور مؤمنات سے اللہ کا وعدہ ہے سبحان اللہ وہ کیا ہے جنات تجری من تحتی حلانہ کہ اللہ انہیں وہ جنتیں دے گا جن کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی خالدین افیہا ہمیشہ اس میں رہ رہے ہوں گے اور بڑے پاکیزہ بالا خانے اور پاکیزہ مکانات اور رہائش گاہیں انہیں دی جا رہی ہوں گی اور ہمیشہ اس میں رہ رہے ہوں گے پھر فرمایا کچھ مولا کے مکرے کے مطلاشی ہوں گے کوئی جنت پہ رازی ہوں گے کچھ ابھی بھی کھڑے ہوں گے خدا پوچھے گا جنتیوں کیا چاہتے ہو اے میرے بندوں اور بندیوں مؤمنین اور مؤمنات کیا چاہتی ہو یا کیا چاہتے ہو وہ تکیں گے مولا یہ جنت کا سعودہ کر کے تو نہ آئے تھے ہمارا تو سعودہ تیرے مکرے کے لیے تھا تیری رضا کے لیے تھا تیری عطا کے لیے تھا تیرے کرم کے لیے تھا ہم تو تیرے لیے آئے ہیں جنتوں کے لیے نہیں ومایا جنہوں نے جنتیں بھی چھوڑ دیں وردوانوں من اللہ اکبر وہ پھر بہت بڑی خدا کے رضا کے سعودہ گر بن جائیں گے اب جو بڑا سعودہ کر لیں گے خدا کی رضا کے فرمایا ذالکہ ہوا الفوض العظیم اور یہی زبر دست کامیابی ہوگی جس کے وہ مستحق تھیرے یہ ایک ایسپیکٹ میں نے ارز کیا اب رجوع الالقرآن کا ایک اور ایسپیکٹ ہے پہلا میں نے ایسپیکٹ کر دیا کہ عجر و ثواب کے باب میں سب بڑابر ہیں اور قرآن فہمی اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے باب میں سب بڑابر ہیں اور عجر و ثواب کے باب میں اللہ نے بڑابری دے دی یہ ہو گیا اب دوسرا رجوع الالقرآن سے اللہ رب العزت نے خواتین کی بھی بہتری کے لیے کچھ زوابط اور کچھ قوائد عطا کی اب ہم اس کی طرف بھی چلیں گے آپ ترجمہ پڑھ رہی ہیں یا پڑھ چکی ہیں یا جن جن مقامات کا اور اجزاء کا اور جن جن صورتوں کا ذکر کیا وہ آپ ترجمہ میں پڑھا آپ نے تفاصیل میں پڑھا اب مقصد کیا ہے مقصد کے حصول کے بغیر قرآن کا بھی فائدہ نہیں ہے مقصدیت کے بغیر زندگی ہی نہیں ہے اب فرمائے رجوع اللہ القرآن تب ہی فائدہ مند ہے جس کا ذکر من حاج القرآن اپنے پہلے اہداف میں کرتا ہے پہلا حدف کیا ہے رجوع اللہ القرآن پہلے قرآن کی طرف رجوع کرو کس لیے کرو تاکہ پاک اور پاکیزہ زندگی مل جائے پاک دامنی مل جائے طہارت مل جائے صالحیت مل جائے اور من ذکر ان او انسا کے زمرے میں آ کر جنات ان تجری من تحت الانہار کے قابل ہو جائے خدا اور پھر کچھ ایسے ہوں جو رضوان من اللہ اکبر کے قابل ہو جائے اور کچھ ایسے ہیں جو فوض عظیم کے قابل ہو جائے پھر اس کے بعد رجوع اللہ القرآن سے بہتری کیا آئے گی ہیں آپ کی زندگیوں میں ہماری زندگیوں میں اب اس کے کچھ مقامات ہیں سورة الممتحنہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام اذا جاءک المؤمنات محبوب جب آپ کی بارگاہ میں مؤمنات آئیں یعنی ایمان والیاں آئیں ایمان والی خواتین آیا کریں یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ اور محبوب اس لیے آئیں اب میں صرف ایک ایک کر کے صرف ارز کرتا ہوں وہ کچھ شرائط بیان کر دیں محبوب اس لیے آئیں کہ وہ آپ کے دست اقدس پر بیعت کر سکیں اب یہ آقل ساتھ والسلام کی تعلیمات ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ذریعے سے خواتین کے لیے عطا فرمائیں محبوب کو آپ کی بارگاہ میں علیہ السلام آئیں تاکہ آپ کے دست اقدس پر بیعت کر لیں محبوب کس پر بیعت کریں فرمایا پہلی چیز کیا ہے سب سے پہلی چیز محبوب ان کے عقیدوں کو راسخ فرما دیا گیا پہلے میک شور کر لیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور خدا کی توحید میں شرک نہ کریں محبوب پہلا سبق ان کو یہ سکھائیں اہد لے لیں جو آپ کے در پر آتی ہیں آپ کی باندیاں بنتی ہیں آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں محبوب پہلی بیعت اس بات پہ لے لیں کہ خدا کے سوا کس کی عبادت نہیں کرو شرک سے محفوظ فرما دیں ان کے عقیدے کو رسوخ عطا کر دیں راسخ فی العقیدہ تو رجوع الالقرآن کا پہلا مقصد جو آقل ساتھ و السلام نے خواتین کی تعلیمات کے لئے عطا کیا وہ رسوخ فی العقیدہ ہے وہ صحت عقیدہ ہے سب سے پہلی منزل منحاج القرآن کے راستے کا پہلا سبق یہ ہے کہ پہلے عقیدے کی صحت ہو عقیدے کی درستگی ہو آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا عقیدہ درست ہے قرآن مجید عقیدوں کو درست کرتا ہے اپنے فہم اور ادراک کے راستوں کو صحیح سمت گامزن کرتا ہے پھر محبوب پہلے انہیں شرک سے بچا لیں اور آج حضور شیخ علیہ السلام کی پہلی جنگ ہی یہی رہی منحاج القرآن کے قیام کے بعد کہ لوگوں کی عقیدے بچ جائیں جو بدعقیدگی کا طفان آیا ہے اس سے منحاج کی ان بیٹیوں کو بچا لیں حضور شیخ علیہ السلام نے پہلے آپ کے عقیدے بچائے آپ کو اس شرک سے بچایا آپ کو آقل صاحب صاحب کی بارگاہ کی تنقیز سے بچایا گستاخی سے بچایا پھر توصل بتایا استغاسے کا علم دیا پھر توہید اور رسالت کا فہم دیا پھر آپ کو حضور کے در کا غلام بنایا نسبت رسالت میں فنا کیا حضور کی محبت اور حضور کے عشق میں فنا کیا پھر اولیاء صالحین کے در پر جھکنے والا بنایا پھر اہل بیت اتھار اور صحابہ کرام کی محبت اور مودت والا بنایا پھر ہر دور میں اٹھنے والے فتنوں کا تدارک کرنے والا بنایا پھر خارجیت سے بھی بچایا انتہا پسندی سے بھی بچایا اور پھر متشدد عقائد سے بھی بچایا ازاد عقیدوں سے بھی بچایا متشدد سے بھی بچایا مقلد رکھا مگر حضور کی نسبت اور اطاعت کی چھتری تلے قائم و دائم پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا يَسْرِقْنَا دوسری بات عقید صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس بات پہ بیعت لیں میرے محبوب علیہ السلام وَلَا يَسْرِقْنَا کہ وہ چوری نہیں کریں گے مطلب یہ کہ بددیانتی نہیں کریں گی عورت اپنی عزت اور اپنی دیانت نہیں بیچے گی اس کا سودا نہیں کرے گی اس معاشرے میں سب سے پہلے عورت کو معاشرتی برائیوں سے بچایا اس دور میں چوری چکاری عورتوں کے لیے عام تھی تو اس گناہ سے بھی بچایا معاشرتی گناہوں سے بھی بچایا فرمایا چوری نہیں کریں گی چکاری نہیں کریں گی دیانت میں بددیانتی نہیں کریں گے اپنے شوہر کی عزت کو بیچیں گی نہیں اور تار تار نہیں کریں گی اور اس کی امانت دیانت اور عزت کی حفاظت کرنی والے بنیں گی پھر فرمایا آگے جسمانی پاکیزگی کی بات کی فرمایا وَلَا يَزْنِينَ اور پھر اپنی عصبت کی حفاظت کریں گی اپنی عزت کی حفاظت کریں گی اور گناہِ قبیرہ سے بچتی رہیں گی یہ معاشرتی برائیاں تھی جو آقل ساتھ و السلام جن کا اہد لے رہے ہیں پھر فرمایا اخلاقی تربیت فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَا أَوْلَادَهُنَّ اگلی اس آیت کے وَلَا يَقْتُلْنَا أَوْلَادَهُنَّ اور اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی اب قربان جائیں کہ کس طرف توجہ جا رہی ہے کہ دو طرح کی بڑائیاں تھی اگر پتہ چلتا تھا کہ بیٹی ہے اگر پیدا نہیں ہوئی تو پیدائی سے پہلے ہی مار ڈالو اور اگر پیدا ہو گئی تو زندہ درگور کر دو تو فرمایا اس دور کی بیٹی کو ہوا کی بیٹی کو آقل ساتھ و السلام نے بچا لیا فرمایا کہ قتل نہیں کرو گی اور آج جو ہمارے ہاں معاشرے میں بھی نسل انسانی کا خاتمہ کیا جاتا ہے بورشن کے ذریعے مختلف معاملات کے ذریعے آقل ساتھ و السلام نے روک تھام اس پر بھی منع فرما دی فرمایا جو نسل اور جو رود لکھ دی گئی ہے اب اس کی نسل کشی نہیں کرو گی یہ ہے اس کا مطلب ایسے تو کوئی نہیں ہر کوئی قتل تو نہیں کرتا قتل سے مراد اس روح کو قتل نہیں کرو گی اس جان کو قتل نہیں کرو گی جو اب تمہاری آغوش بے دے دی گئی پھر فرمایا بہتان تراشی سے کلی اشتناب فرمایا اگلا فرمایا وَلَا يَعْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ عَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ پھر فرمایا کہ ہاں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے مراد کہ کوئی ایسا بہتان تراشی نہیں کرو گی کہ کسی کی اولاد کو اپنے شوہر سے منصوب کر کے کہ یہ میں نے جنا یہ تمہارا بچہ ہے یہ اس معاشرے کے گناہوں میں سے ایک گناہ اگر آپ چشم تصور میں لائیں تو آج بھی پتہ نہیں کس تنہا کے اور کس کس تنہا کے گناہ ہو رہے ہیں اس معاشرے کو یہ منحاج القرآن ویمن لیگ کا بھی کردار ہے منحاج القرآن یوت لیگ ام ایس ایم ہر ہر فورم کا کردار ہے کہ معاشرے میں ہر تنہا کی برائی سے بچانے کا کردار بھی منحاج القرآن نے ادا کرنا یہ معاشرتی بیماریاں ہیں جھوٹ بھی ہے بہتان بھی ہے کذب بھی ہے سرکہ بھی ہے چوری بھی ہے چکاری بھی ہے بدیانتی بھی ہے بہتان تراشی بھی ہے اور جو جس کی اولاد نہیں ہیں اس کو منصوب کر دیا جاتا ہے اور اس کے اگینسٹ اپنی منفیت بھی ہے یہ بھی فرما دیا اس پر بھی یہ وہ چارٹر آف ہیومن لائف تھا یہ چارٹر آف پیوریفیکیشن تھا اور جو اوٹ آف ایلیجینس اور اس اوٹ کے لیے اس بیعت کے لیے آقر سعید السلام کے لیے اللہ حبیل عزیز نے فرما محبوب بیعت لینا چاہتی ہیں آپ کے دست اکتس پر بیعت کرنا چاہتی ہیں تو پہلے ان ان تعلیمات پر بیعت لیجئے اب اس کے بعد تیسرا پر ایسپیکٹ جو تھا رجوع الالقرآن کا وہ عورتوں کی عفت اور عصمت کے لیے رہنما اصول جو قرآن مجید نے عطا کیے میں اس بیان کو تفصیل سے نہیں پڑتا میں اس کے وہی نکات ارز کر دیتا ہوں یہ صورت النور کی آیت نمبر اکتیس ہے یہ بڑی طویل آیت ہے آپ کو پتا ہے اب اس میں وہ پورا بیان ہے جو عورت کے لیے رہنما اصول دے رہے ہیں اس کو پیکر عصمت بنانے کے لیے اس کو پیکر پاکیزگی بنانے کے لیے پیکر عفت بنانے کے لیے اللہ رب العزب نے پورا پیکج دے دیا پورا ایک دستور دے دیا ایک قوائد اور ضوابط کا ایک مجموعہ دے دیا فرمایا محبوب یہ ان اپنی در پر آنے والی مؤمنات کو یہ سکھائیے صالحات کو یہ سکھائیے اور ان خواتین کو سکھائیے جو آپ کے دست اکتس پر بیعت کرتی ہیں اب فرمایا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُطْنَ مِنْ عَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَزْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زینتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْا آخِرِیہا اب اس کے نکات کیا ہیں فرمایا سب سے پہلا نکتہ جو اتا کیا فرمایا نگاہ کی پاکیزگی ہونی چاہیے آج ہوا کی بیٹی کی پہلی عصمت پہلی زینت ہم بھی زینت چاہتے ہیں ہم بھی زینت چاہتے ہیں خوبصورتی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ اچھے لگیں مگر اچھے لگنے کا کرائٹیریہ جو قرآن نے دیا وہ یہ ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بیوٹیفیکیشن پہ کام کریں ہم اچھے لگیں تو قرآن مجید نے جو طریقہ کار بتا دیا اس سے بہتر کوئی طریقہ کار نہیں ہو سکتا پہلا کیا کہ وہی بیٹی مؤمنات کے زمرے میں ہے جس کے لئے وہ نعمتیں اللہ حب العزت نے لکھ دیں جو ہے نگاہ کو پاکیزہ رکھے نمبر ایک یغددنا من اب سارہنہ جس کی نغد بسر کا وہ پیکر ہو اپنی نگاہوں کو گناہوں سے اور غیر محرم سے بچا کے رکھے اور ہر اس شہ سے جس سے بچنے کا حکم دیا ہے فرمایا جو اپنی نگاہوں کی افاظت کرتی ہیں وہ مؤمنات ہیں میں نے شروع میں عرض کیا کل للمؤمنات محبوب آپ مؤمنات سے فرما دیئے کہ اپنی غد بسر کا خیال ہے اپنی نگاہوں کی افاظت کریں پھر فرمایا آگے گھر سے باہر بناو اس سنگھار کی ممانعت کریں پھر فرمایا ہے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَةَهُنَّ کہ اپنے دامن کو بچا کے رکھیں اور حیاء کی تصویر بن کے رہیں اور معاشرے میں ایک عظیم مثال بن کے زندگی گزاریں کہ اپنی عزت اور عصمت کی افاظت بھی کریں اور جو اللہ نے اصل حسن دیا ہے جو ایمان کی زینت ہے اسے بھی بچا کے رکھیں اور زیب و زینت سے عرائش کے ان تمام امور سے پابندی کریں جس کا شریعت نے آپ کو منع رہنے کا حکم دیا یہ اہمین چیز اس تعلیم کا کیا فائدہ کہ آپ دس میں سے دو پہ عمل کر رہی ہو آٹھ پہ عمل نہ ہو اور ساتھ کہیں قرآن یہ کہتا ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے تو پھر وہ جو اصل حکم آقل ساتھ نے فرمایا محبوب جو بیعت لینے آئے پہلے اس پر بیعت کریں کہ اگر دروازہ نیکی کا کھلے گا تو نیکی چلتی رہے گی اس لیے فرمایا وہ پھر زمانہ جاہلیت کا جو بناو سنگھار ہے اس سے پرہیز کریں اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیں اسے اجتناب کریں اسے دور رہیں وہ کر دیں جو میرے محبوب چاہتے ہیں پھر فرمایا باوقار چال ہو باوقار کردار ہو یہ نمبر تین ہے اس کا وہ کیا ہو وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُ لِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَةَهُنَّ آگے سنیں پھر فرمایا وَلَا يَدْرِبْنَا چلنے پھرنے میں بھی آہستگی ہو آجزی ہو ان کے ساری ہو یہاں لفظ ہے نہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں کو سنیں قرآن مجید کے لفظ نہ چلتے ہوئے پاکیزگی کیا ہے باوقار چال کیا ہے قرآن مجید کا قسوٹی کیا ہے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے میار کیا عطا کیا فرمایا وہی پاک دامن ہیں اور وہی عصمت والی ہیں جن کے لئے فرمایا کہ نہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مار کے چلیں کہ پیروں کی چھنکار سے ان کا وہ سنگار معلوم ہو جائے اس پر غور کریں فرمایا عورت معاشرے کی عزت ہے معاشرے کا احترام ہے وہ ہوا کی بیٹی ہے سیدہ کائنات کی باندی ہے میرے محبوب انہیں یہ سکھا دے پہلے کل للمؤمنات محبوب آپ فرما دیجئے ججک بھی ختم کر دی محبوب آپ فرما دیجئے اگر مؤمنات کے زمرے میں آنا ہے اور پھر ساجدات میں شمار ہونا ہے اور پھر مؤمنات میں شمار ہونا ہے صالحات میں شمار ہونا ہے تو پھر فرمایا کیا کریں کہ چلنے پھرنے میں اس طرح پاؤں کو چھنکار کر نہ چلا کریں کہ سنگھار بھی آپ کا نظر آنے لگے اور فرمایا حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے فرمایا کہ اپنا بناو سنگھار حکم شریعت کے مطابق پوشیدہ کیے ہوئے چل رہی ہوں صرف چلنے کے انداز پر بھی توجہ دی آپ صرف غور کیجئے کہ اگر یہ آیت نہ آتی تو نہ آتی اتنی تو اس میں امپورٹنس ہے کہ اللہ رب العزت اس اپنی آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹی کی اور سیدہ حوہ کی بیٹی کی اور سیدہ کائنات کی باندی کی شرم و حیاء کی اتنی حفاظت اور ان کی عصمت کی کر رہا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ مطلب چلنے پر بھی اللہ رب العزت اس کو پروٹوکال دے رہا ہے چلنے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے واک کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے پیس بھی بتا رہا ہے انداز بھی بتا رہا ہے کہ اس انداز سے چلو تو یہ حیاء ہے اس انداز سے چلو تو حیاء نہیں ہے اب یہ دائرہ دے دیا اب آگے فرمایا انداز گفتگو کی بھی تربیت کر دی فرمایا فلا تقدعنا بالقول اور اپنی گفتگو کے اندر بھی ایک شائستگی ہو پھر فرمایا اس انداز سے گفتگو نہ کرو کہ کوئی شخص اس سے مرعوب ہو جائے یا مرغوب ہو جائے یا مائل ہو جائے آواز کو بھی بیان کرنے کا سلیکہ اللہ رب العزت ابنے محبوب علیہ السلام کے واسطے سے سکھایا کہ محبوب اپنی امت کی بیٹیوں کو فرما دیجئے کہ جب گفتگو کریں اس میں وقار ہو اس کے اندر روب ہو کہ کوئی شخص اس گفتگو کے نتیجے میں بھی آپ کی طرف مائل نہ ہو جائے ایک پورا constitution of life دے دیا ایک نظام حیات دے دیا چلنے پھرنے کے طریقے بتا دیئے کہ ایک ایک شہ پر اتنی توجہ دے دی کہ ایسے پہننا ہے ایسے چلنا ہے ایسے پھرنا ہے ایسے گفتگو کرنی ہے یہ لباس پہننا ہے اس سے اشتناب کرنی ہے نگاہوں کو ایسے رکھنا ہے ایسے بچنا ہے ان کردار سے بچنا ہے اس کردار کو اپنانا ہے اس صحبتوں سے بچنا ہے اس کو اپنانا ہے نتیجہ کیا نکلے گا کیونکہ وہ جنتیں تو تمہارے لیے ہیں پھر فرمایا غیر محرموں سے پردے کا احتمام جلا بی بی ہنہ پھر جلباب اور پردے کا ذکر کی آپ کو پتا ہے سارا اب کہنے کا مقصد یہ ہے یہ وہ نکات ہیں جو اللہ رب العزت نے رجوع الالقرآن کے زمرے میں قرآن مجید میں رکھ دیئے اب میں آپ کو اس پوائنٹ کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ ہم رجوع الالقرآن کی بات کریں تو ہر شخص کے اپنے اپنے لیول کے مطابق قرآن مجید تعلیمات دیتا ہے اگر مرد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ تعلیمات آئیں گی کہ جن کے حوالے سے مرد میں بھٹک جانے کے امکان وہ زیادہ ہیں تو اللہ رب العزت آقل صاحب صاحب کی بارگاہ سے ان ان گوشوں کی تربیت فرمائے گا اگر بچوں کی ہے تو جہاں بچوں کے بگڑ جانے کا خطرہ ہے تو ان ان گوشوں کی تربیت ہے جہاں بزرگوں کے بگڑ جانے کا خطرہ ہے وہ ان گوشوں کی ہے جہاں مؤمنین کے بگڑ جانے کا ان گوشوں کے جہاں شیطان کے ورغلانے کا شکار ہو جانے ہے اس میں ان گوشوں کی تربیت کی ہے جو صالحین کو بچانے کے لیے ان گوشوں کی جو گناہگاروں کو نیکوکار بنانے کے لئے ان گوشوں کی تلقین کی ہے اسی طرح سمجھ لیں جو گوشے قرآن مجید میں اللہ کی نگاہ میں خواتین کے لئے ضروری ہیں ان کو یہاں شمار کر دیا اب ہمارے لئے اور آپ کے لئے رجوع الالقرآن اپنے اپنے مقام مرتبے اور اپنی اپنی ضروریات کے مطابق ہوگا یہ اس قرآن فہمی کا درس دے رہی ہیں تو یہاں رجوع الالقرآن کے درجات بدل گئے جس طرح کی معاشرے میں پراغندگی پھیل رہی ہے آج کی بات کر رہا ہوں جس طرف ایک افراتفری پھیل رہی ہے جو ایک فتنہ پروری پھیل رہی ہے ہمارے کردار ہماری عصمت ہمارا عمل ہمارا تقوی ہماری طہارت یہ سوشل میڈیا ہی کیا آیا ایک طرف فیسیلیٹی آگئی دوسری طرف بربادی آگئی ہمارے کردار کی بربادی ہمارے اخلاق کی بربادی ہمارے حیاء کی بربادی ہمارے غز بسر کی بربادی ہمارے ایمان اور طہارت کی بربادی اللہ رب العزت فرمایا بربادی میں بھی گرفت اکٹھی کروں گا ایک جیسی کروں گا من ذکر ان او انسا اگر صالحیت میں بھی عجر ایک جیسا دیتا ہوں تو جب گناہ کی گرفت کروں گا تو ایک ہی جیسا دوں گا پھر نہیں پوچھوں گا کہ یہ بچی تھی تو اس پر کم گناہ یہ بچہ تھا فرمایا نہیں اب رجوع الالقرآن ہمارے لیے کیا ہے کہ آپ کی دعوت اگلی بات سن لیں دعوت بعد میں ہے کردار پہلے اب رجوع الالقرآن سننے والوں کے لیے بعد میں ہے سنانے والوں کے لیے پہلے تلاوتِ قرآن سننے والوں کے لیے بعد میں ہے جو آپ نے کیا سنانے والوں کے لیے پہلے ہے ترجمہ تل قرآن سنانے والوں کے لئے پہلے ہے سننے والوں کے لئے بات میں ہے تفسیر قرآن پہلے آپ کے لئے ہے پھر ان کے لئے ہے فہم قرآن پہلے آپ کے لئے ہے تعلیمات قرآن آپ کے لئے ہے رشت و ہدایت پہلے آپ کے لئے ہے تو پہلے کوئی خود پیکر تقویٰ تحارت بنے گا تو کوئی اس کی بات میں تاثیر بھی ہوگی یہ وہ رجوع الالقرآن ہے جو حضور شیخ الاسلام سکھا رہے ہیں یہ نہیں فرمایا جاؤ میرے معاشرے کے لوگوں کو بدل دو فرمایا نہیں میرے بیٹو اور بیٹیو پہلے خود معتقف ہو جاؤ اور معتقفہ ہو جاؤ پہلے خود اپنے کردار کو سوار لو معاشرہ بھی بدلے گا دعوت وہ ہوتی ہے جو ابلاغ اپنی ذات سے ہو کوئی انفوسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ پہلے اپنی ذات ہے پھر کسی کی ذات ہے پہلی دعوت تب دی جب اس دعوت کا آغاز اپنے گھر سے فرمایا آج آپ بھی بہنے جب گھر سے چلتی ہیں تو دعوت بعد میں اثر لائے گی پہلے اپنے آپ کو دعوت دینی پڑے گی اگر نماز ہی پوری نہیں ہو رہی تو کسی کو کیا کہیں گے کہ آقیم السلام کسی کو کیا کہیں گے نماز پڑھو اگر اپنی نماز پوری نہیں تو کسی کو کیا کہیں گے کہ قرآن یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے آقیم السلام یہ فرماتے ہیں اگر خود تلاوت نہیں کرتے کسی کو کیا کہیں گے خود غزے بسر نہیں تہارت نہیں اسمت نہیں پاکیزگی نہیں ہیا نہیں وفا نہیں کسی کو کیا کہیں سب سے پہلے آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے یہ اس کورس کا اور رجوع الالقرآن کا یہ پہلا اور آخری سبق منحاج القرآن فارمیلٹی نہیں پوری کرنا چاہتا آپ میری بہنیں جو ساری آن لائن اپنے اپنے گھڑوں میں سن رہی ہیں فارمیلٹی کا نام اسلام نہیں ہے صرف دکھا دینا اسلام نہیں ہے بولنا اسلام نہیں ہے گفتگو کرنا صرف اسلام نہیں ہے ابلاغ کر دینا اسلام نہیں ہے اسلام کو اپنے دل میں شامل کر لینا حقیقی اسلام ہے ان تعلیمات کو صالحیت کو تقویٰ کو قرآن کو اپنے اندر اتار لینا اسلام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر اتار لینا اسلام ہے اگر خود بدل گئے تو زمانہ بدل جائے گا اگر ہمام پر دعوت کا اثر ہو گیا تو زمانہ بھی بدل جائے گا ہمارے اندر انقلاب آ گیا تو معاشرے میں اسی لمحے انقلاب نظر آئے گا ہمارے اندر تبدیلی آ گئی تو پھر تبدیلی آئے گی بات اپنی ذات سے آغاز کریں بس یہ ہے رجوع الالقرآن آغاز اپنی ذات سے کریں آج تہیہ کریں اس مرکز پر اس شمع عشق کو صالحیت کو تقویٰ کو تحارت کو یہاں جلائیں جب گھر سے چلیں تو اپنی ایک چیک لسٹ میں لکھ لیں کہ کیا میری یہ حقوق پورے ہو گئے ہیں واجبات پورے ہیں جو میں تلقین سبق دینے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں کیا میرا عمل اس پر ہے اس وجہ سے تاثیر ہوگی کہ عمل ہوگا اگر اپنا عمل نہ ہوا تو پھر یہ صرف زبانوں کے چلانے کی ایکسسائز ہی رہ جائے گی الفاظ کے ہیر پھیر ہی رہ جائیں گے پھر گردش آیام و الفاظ و حرکات و سکنات ہی رہ جائیں گی کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا حضور شیخ الاسلام نے زندگی بھر اس لفظ کی دعوت دی ہے جس پر خود عمل کر کے دکھایا ہے اس لیے آپ کے گھر میں دین میری بہنوں تب آئے گا جب آپ کے اندر آئے گا آپ کی اولاد دیندار تب ہوگی جب آپ ہوں گے آپ کہیں میرے بچے دین پر نہیں چلتے سالحیت پر نہیں چلتے میرا کہنا نہیں مانتے خدا کہتا ہے اے بندی اے بندے تو میرا کہنا مانتا تھا کبھی مر کے مجھے دیکھا ہوتا کہ میں قرآن میں کیا کہتا ہوں میرے محبوب علیہ السلام کا تذکرہ سنا ہوتا حضور کی سنت اور صیرت کو پڑا ہوتا کبھی سوچا ہوتا کہ کتنے دن گزر جاتے ہیں تو مر کے مجھے نہیں دیکھتا میرا قرآن نہیں پڑتا کبھی سنتا نہیں میرا ذکر بھول جاتا ہے اب پرشان ہو گیا جب تیری اولاد نے تیرا ذکر کرنا چھوڑ دیا یاد کر اس وقت کو کہ جب میں دیکھتا تھا کہ کب ہے کہ میرا بندہ میرا ذکر کر لے آج اولاد ہٹ گئی اور مو پھیڑ لیا تو یاد آیا کہ اس کو کسی اللہ والے کے پاس لے جائیں حضور شیخ الاسلام کے پاس لے جائیں جی دم کروا دیں کہ بچہ میرا کہنا نہیں مانتا اگر ایک سوال کر لے کیا تو اپنے والدین کا کہنا مانتا تھا یا مانتی تھی تو رب کب برکر ڈالے گا جب ہم کہنا ماننے والے بند جائیں بس یہ آج کا پہلا اور آخری سبق ہے ہمیں رجوع الالقرآن کا آغاز اپنی زندگیوں سے کرنا ہے جتنی ہماری بہنوں نے یہ کورس پڑھا میں ان کو مبارک دیتا ہوں تراجم پڑے مبارک دیتا ہوں تفسیر پڑی مبارک دیتا ہوں مگر اصل مبارک وہ ہوگی کہ جب یہ تفسیر اندر اتر جائے گی جب یہ ترجمہ اتر جائے گا جب یہ تعلیمات ہماری زندگیوں کا اوڑنا بچھونا بن جائیں گی جب قرآن کا نور مزین ہو کہ ہمارے چہرے پر چمکتا ہوا نظر آئے گا تو حضور شیخ الاسلام کا حقیقی فیض من حاج القرآن کا حقیقی فیض رفاقت کا حقیقی فیض اس نسبت کا حقیقی فیض وہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات ہماری زندگیوں کا حصہ بچا اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو وما علینا اللہ البلاء حبوبی